اوہ دہا جی بابے آن دے دربار تھے نمک رکھیا ہوندہ ہے اوہ تو انوارا مہاجری بولی بولدہ ہے اوہ تھے لون رکھیا ہوندہ ہے بابے مالتے کھاندے یا تو میں کہہ تیری ماں تیرا پیوجہ دو مرے نا تکو نمک کفن پواہوے تودو آکھے نمک پواہو کو میری ماں برابتے جاندی پایا درود و سلام دی کسرت کیتا کرو ساڑھے جڑے اکسر نوجوانن اج کل دے اے فیس بوک تے وڈس اپ تے اے جڑے یعنی سوشل میڈیا دے وچ بہت سارا ملوث نے استعمال کر دینے اے ہونو میفلانچ بہکے وی ادھے بندے تم سمجھو تقریباً سنن دے بیٹن ادھے اجنی موبائلانچ بڑے بیٹنے اب ایک لوگ کہیں یا دے جولی ہیں اچ پہن تو مطلب اے انو ٹائم دےو لیکن اتنا نن دےو کہ اصاں اپنی استادی شگیر دیالا کام بھی بھول جائیے اپنا نوکری یا لابی بھول جائیے اپنی تعلیم وی دوستی یاری وی ایون دن اصاں اپنے ماں پہ انو پورا ٹائم نہیں دے سکتے پائے تو اس واسطے میربانی کرو تھوڑا جا نا اس بلاں تو نکلاؤ تھوڑا جا حقائق علیہ اصوفی ایدے ویکھنا ایو سمجھا ہیدھا بیٹھا موڑت اللے ایدے میں ایدر ویک اکھے چاک پاک گل سونو تو ذرا جاکے کیوں جی حضرت میرے عزیز میرے بھائی تھوڑا جائے اس تو نکل کے انہاں نو ٹائم دیو جیڑا بچہ اپنے ماں بیو دے کول آوے نا او ماں پہ انو ویکھے تے ماں پہ انو ویکھے انہا اکھین دے ویچ اللہ نے ایک ایسی طاقت رکھیے او بچہ لائک بھی بندہ ہے ذہین بھی بندہ ہے اپنی زندگی دے ویچ کوئی اچھا کم بھی کر جاندہ ہے ہاں افتخار بھائی یہ بقیدہ طور تے تحقیق ہوئی ہے کہ جیڑا بچہ اپنے ماں پہ ہو دے کول بھوے صرف ماں پہ ہو سے نظر چپاوے تو موڑا تسیہ آ دے ہو نظر کے شاہے تو میں کہہ جیے ماں پہ ہو دی یہ ہے تو مر غوث پاک دی نظر دے حال کی ہوئے گا یہ نظر بڑا کم کر دین ہے ماں پہ انو پورا ٹائم دیتا کرو اور ماں باپ نو بھی میں گزارش کرنگا کہ اپنے اولاد نو پورا ٹائم دیتا کرو ٹھیک ہے ایتھو تک لکھے ہیں محققین اے جڑے آج کل دن تسیہ گوگل سرچر بیٹھے ہو تسیہ چاہ کے پڑھ سکتے ہو انو سرچ کرو اس گل نو انگریز آدھا ہے بجیڑا بچہ اپنے ماں پہ ہو دے نیڑے آوے نا تیو انو سینے لامن یا انو قریب کرنے جاو دے ہاتھ پھرنے جا شفکت یا انو شاب بھائی دے بھن فرمایا او ہندہ اکلہ ہے لیکن او ترکڑا ہو کے شیر جنا اپنا کلے جا بنا لائیں اسی اپنے بچے نو کمزوری خود کیت ہویا اسی انہاں ترکڑے کری نی سکتے انہاں نو حوصلہ دیو انہاں ایک نماس پڑی انڈی شاب بھائی دے پنجو پڑے آواز کمزورا لیا پانچ کلو دا سیر نہ ہلا ہو سبان اللہ ماشاءاللہ بڑیا خیر ہے اب اس میں انو بھی گر میں لگ دی بھائی تو ساتھا دیری مصور کیتی بیٹھے ایون دن اتو تک انگریزی تک لکھیا بھی جیڑا بچہ چھوٹا ہوندہ نا جتنی دیر تک اپنی اممہ جان انہوں اپنے بستر تے نال سواندی یہ چھوٹا بچہ ہوندہ ہے اگر کھبے پاسے سمیتا دیر دیر ستا راندہ ہے یہ ساڑی یا ماما بہنہ اگر سن رہی ہیں بچہ تراؤ کے اوٹھکل ہوندہ ہے دردہ ہے فلانہ آدھین نا دیر آتی او بھائیے بچے نو سوا مندہ تریکہ سکھو اسی بورا اسلام بھی نہیں سکھیا انہوں تو انگریز ریسارج پیا کردہ ہے انہوں چاہیدہ ہے کہ اپنے کھبے پاسے اپنے بچے نو سوا بے وہ دیر دیر تک ستا رہے گا کیوں انگریز تحقیق ہے کردہ ہے کہ جدو ماں دا دل دھرکدہ ہے تو بال سمجھے ماں میں نو تھا پڑ دی پائیے انہیں انہیں اندہ پہ ہے جو تحقیق پیا کردہ ہے اور بال مرے ستا رہندہ ہے جدو سجے پاسے سمجھے جلدی اٹھیکل ہوندہ ہے جدو دوے منجھے اس مرے جلدی اٹھیکل ہوندہ ہے تے تُسی چاہد دیو مرے نوکی میں سمائیے میں کہاں تے کبے پاسے سماؤ تے جی اور کی نہیں سمانا تے مرے ایتل کرسی پار کے بھوک چا مار ہے تھوڑا جی آسانو چاہیدہ ہے کہ اپنے رویے سدھے کریے تو یہ تھوڑا جا سوشل میڈیا تو نکلو سدھے پاسے آؤ اے جڑے محفلہ ہوں دینا جی میں اے شیر بھائی نے اور اناندے دیگر احباب نے نالالے بھی شیر نے یہ سارے شیر نے جڑے اتنے حبس دیویچ اتنا بڑا مجمع کر کے اتنا بڑا پلیٹ فارم دین دے ہو سادہ بھی حق بندہ پیغام سہی دے ہوئیے تو اڈا بھی حق بندہ کچھا سیخ کے جاؤ تھوڑا جا موبیلہ چھو نکل کے نا تھے مرگ گل سنیا کرو بہت مربانی ہونہ آجاؤ جڑی میں گزارش جناب دین آل کرنی ہے عزیزہ نے گرامی ہے واقعہ کربلا تو ساں حیاتی ہوگی سن دیا تو انہوں پتا میں سور نہیں لاندہ میں بے سورا بندہ سورا لاندہ ایک اپنا رنگ گندہ ہے تیجڑا سور نہیں لاندہ او دا ایک اپنا رنگ گندہ ہے اس رنگ دے پھر اگے رنگ گندہ ہے تیجڑا اتار اللہ رنگ ہے ٹھیک ہے اللہ حضرت اللہ رنگ ہے واقعہ کربلا اے ہو گیا لیکن اے جی جی میں سوشل میڈیا آیا ہے نا بہت عجیب و غریب قسم دے کوئی سوالات مثال دے تور دے اے دے میدر بھی کیا ہے کئی لوگ آتے ہیں اے جی جنگ آئی نا او چکے یزید نوں بچانا چاندن یزید نوں اپنا پیو سمیدن بٹھے بولے آیا ہے خارجیاں دی ذرا لتریشن تا کار لگیے نا اے فرانسی ٹھانی امانتا میکی میں بولے سن امانتا ہی نہیں نا جی یہ تو کو امانتا رہا کہ بھی کھانت نہ ہو جائے اے جی جنے یزید نوں اپنا پیو بنا دن او یزید بچان دی خاتر اے گل کر دن وہاں دنے جی اے جانگ آئی اقتدار دی کرسی دی اہدے دی ماں کہا میں نہیں منیندہ اگر کیوں ماں کہا اوہ دا تیوں نوچا ہی دا ہوئے یہ دیکھو لو ہوئے کوئی نا تیجرہ پیلو جننا دا سردار ہوئے آواز مٹھی ہے آواز مٹھی ہے سجد کبھی آلینو ہلالا ہو یعنی سانو پتہ تے لگے نا میرے امام پاک دی اتنی بڑی خربانی ہے اور لوگ جناب انوادنے جملہ ہی بولنا ہوندہ نا جس طرح اولیاء اللہ نے اتنیا خربانیاں پیش فرمائیاں دین پھیلامن دی خاطر تیجرہ جیلم دا لات تے اوہ کو ٹھیالی سرکار کیوں جی حضرت اوہ کو ٹھیالی سرکار اوہ اندر میں باب بے تیش ہے ہی کوئی نہیں میں کہا تیرا ہو بے تا بھائیہ باب بے دا مولو نو پتہ دا جیدہ پیو بے جیدہ ہو بے ہی کوئی نا فرانسی ٹانے فرانسی ٹانے میرا ساتھ دے سک دے ہو خیر ہے ازیدہ نے مکرمی سواسی اس نے دیکھو بابیاں دے بارے کیا بکوا ساتھ کی تے اور کئی اے ہو سکتا اے سمجھ میں دے ویچ اللہ نہ کرے کوئی چبل بیٹھا ہوئے جیڑا اس مرزے دا چمچا کر چھا چھا اوڈا ہوئے کئی کتورے اسی گلیاں چھو بے کھے اور جات تیرے ورگی اسی بڑے بڑے بے کھے اے تھے یزید ورگے نہیں بچے توت ہے شاہی کوئی نہیں ہے زندہ زندہ بندے زندہ زندہ بندے میرا ساتھ دیو ذرا سٹے ہی تو آواز گھٹم دی پہی علماء بلے اندے پہن باقی میرے ورگے بولو آ اوہ بھائی جانے اس واسطے نا اے جڑی غلط بات ہوں دی یہ رہ جدو پھیلائی جاوے تے بساؤ کا تو زندے ویچا جاندہ بھی شہد ہے میں مرزے نو آکھیں سی اور میں کیا مرزیا لٹا اگر ایچھے میرے بابیاں دی بھینت نہ نہ ہوں دی جنہا کے دین پھیلائیا ہے ٹھیک ہے تو تیرا ناوی رنجید سنگھوڑا سے اے تیرا ناوی جنہا محمد علی ہے نا اے میں کہا یا پیوہ نو بوچھلا یا ماں نو بوچھلا یا دادی نو بوچھلا کسے باب پہتا فیاض ہے میں دی ایک تقریر سنی میں نو کراچی سی میں نو بندہ کی نایدہ جواب تُس ہی دے سکتے ہو میں کہا روٹیاں تا سارے مولوی کھان دیں سارے انہوں حلال کرنی چاہیے دیجئے کئی ڈردے راندے نے اسی ساڑی یہ کوششیں بھی ڈرنا نہیں مسلک دی گال کھول کے کرنی فتنہ فساد اسی کرنا نہیں ٹھیک ہے نا جی انہوں میرے سارے باب انہوں کو بھوک کے تو مڑو دی چکیچ مدانے نہ پاما اے تا بولو تا صحیح نا اے تا نہیں ہو سکتا میں نو آدھا جی علامہ عبد المجید صاحب افتخار اور باقی جتنے ہیں علامہ باروی صاحب کی بلا وہاں دا دی بابیں آن دے دربار تھے نمک رکھیا ہوندہ ہے وہ تو انہوں نے وہاں مہاجری بولی بول دا ہے وہ تھے لونڈ رکھیا ہوندہ ہے بابیں مالٹے کھان دے یا تو میں کہا تیری ماں تیرا پیوجہ دو مرے نا تو کو نمک کفن پواہوے تو دو آکھے نمک پواہو کو میری ماں برابتے جان دی پا یا یا رہے اس طرح دی اعتراض دے تیروں میں اینج کراں گا تیروں میں سا ہی نا پٹن دے ماں یا چیری کہا لو یہ بھی نمک ہوتے پہ آخری یہ جناب بابیں کو مالٹے کھان دے نے تو میں کہا ان کو چبل اٹھے کے آکے بھی قرآن دے اتے غلاف چڑھائے ہویا تو کیا خیال ہے قرآن اٹھاڑ بھی لگ دی یہ اہتے پہ گھرتی ہے نا نہیں ایدہ جوابے بے جتنیاں کائناتیاں کتابہ پہ قرآن پہ اوے غلاف چڑھائے ہیں سارا انہوں پتہاں اے قرآن ہے انہوں جو دو بھی ہاتھ لانا ہے نا پاک بندے نے لاؤنا ہے اس سے باس سے ساڑھے درجڑے دربار انہوں دے تو چادر انہوں دی باقی پورا کبرستان انہوں دے بجی میں قرآن دے اتے کپڑا ہے جینا پاک بندہ ہے او دھے نیڑے جاوے ولیان دے مزار تے چادر تاہوں دی توجہ ہے کہ کوئی نہیں اور پھر دوسری بات توجہ ہوتا ہے اے جی باب بندے مزار تے لون رکھے باب بمالٹے کھان دے نے میں کہا نہیں ایتا جواب تے نوں اہتاری ملانگ دے سی کیونکہ تُو دے نا پھکیاں مائے دے نا پھکا بیٹھے ہو کے واقعے ہو میں کہا ایتا جواب سنتے نوں میں دے نا میں کہا لون ایس واس تے رکھے ہوندہ ہے بجی راوی آوے نا ساری حیاتی نمک حرامی نہ کرے ساری حیاتی نمک حرامی نہ کرے انہوں چاہتا نمک حلال ہی کرے اس سے واسے ہی سارے بزرگان دے نمک حلال ہیں ہی سی دو داڑ کھا لئیے تو بڑی لجپال سمجھ رہے ہیں تو سا پتہ نہیں کتے بیٹھے ہوئے ہو تو میں عرضے کردہ پہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلہ جڑی ہیں نا بڑے عجیب و غریب ذہنہ دے اندر شکوکو شبہات پیدا کردے میرے امام پاک دے بارے اگر کوئی یہ بندہ بکواس کرے کہ امام پاک اقتدار واسطے گئے سار مکن نا یہ بات چھوٹ ہے امام علی پاک اقتدار واسطے لیکن میں تو انہوں ایک مسئلہ سمجھا ہوں مجھے سمجھو تھا میں کہ اگر اقتدار امام کو آ جاندانا کہ آج دنیا دنقشہ ہو رہو وے ہا اور اقتدار دی طلب کرنا امام باسطے منع بھی نہیں ہے وہ دی وجہ کیا ہے آج دیکھو نا بابا جی خادم حسین ریزوی صاحب اے بابا جی جو نے نکلے بندے نے کیسا باسے انہا کہا جناب بسی نا نظام مصطفیٰ لے آنا ہے تے جے بابے ورگا بندہ یعنی ہون میں جملہ چینج کروں ہوں جے سمجھا انہیں تو سٹے ہی تو چھیکلی بندے تے بلیا ہے میں کہا جے خادم حسین ہو کے دین دی گال کر سکدا ہے تے حسین ہو کے نہیں کر سکدا یہ سمجھیا ہے چونکہ سنیاں دا سٹے جے میں گال نہ کرا تھے گال پوری بھی نہیں ہوندی اور حق بھی ادا نہیں ہوندا یزید جو ہی تخت خلافت بیٹھا اور چند مہینے جے گدرے جدو پتہ لگا چونکہ آہستہ آہستہ ہر شہر دے وے چودہ بندہ جاندہ سی نا اور پھر او دے بارے پتہ لگ ریا سی بھی انہیں نمی حکومت آبے نا تعلان کردے نمائے آئے کرے سام آئے کرے سام آئے کرے سام اوہ یزید جو آیا نا تظاری سی باتیں انہیں بھی دسیا ہونے آئے ہو سی آئے ہو سی آئے جدو مدینہ آ لیا نو پتہ لگا نا مکہ آ لیا نو اے کو جو دیا گلہ نے جڑا دین دے خلاف کرنا چند آئے چار ہستیاں ہاں چار حضرت امام علی پاک امام حسین رضی اللہ ہوا نو حضرت عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس اے چار ہستیاں انہاں کھا بھی اے گلہوں اپنیاں سیٹ کرے تے پھر بیعت کرنی ہے انہا چون دی گل پورے مکہ تے پورے مدینہ دی گلہ صدقے جامہ جی میں تو آڈی ساریاں دی چوب پڑی گلہ اس گلنوں سے ایک منٹ ایک منٹ گال سنوں گال سنوں اے ساریاں دی گلہ کیوں اس واسطے کے اے سربراہان اور سربراہ جو گل کرے آج بھی تو سب ایک ہو آئی لیاکیاں دے کئی بندی ہوندے نے اب بلڑے بھی کئی بیٹھونے نے ووٹا نا موسم ہوندہ نا اے اے میں مچھا نتاشا دے کے نمی دھوتی بانک اے میں بوہتے بارٹیاں ساٹھ کے بیٹھون دا بار کیوں سارے ایم پی ایم میں انہیں میرے کلہ اے میری بیرادری دا پچونجا بھاوٹ ہے میرا جیتھے اکسہ ہوتھائیں گتی سی تے رج منافقت کردہ ہے بوہتے باہ کے مادرت کے ساتھ باہ میں مڈ دو موڑنا سا دیا رج منافق ہوندہ ہے جیڑ آمدہ ہے اوہ دیکھو اللہ آکھ ہے سلام علیکم کے آلے ووٹ مہتہ تیرہ ہے اوہ جدو جاندہ بہتے جاندہ ہے اس کڑے بینوں آپ پا کی دے دینا ہے آپ پا تھا فلا نہ دے اوہ آیا سلام علیکم والگی سلام ووٹ میرا تیرہ ہے مان کہا یار کٹا وڈا منافق ہے اے یزیدیت ہے اتنے ووٹن تے سارے انہوں راضی رکھی کھلوتا ہے اتنے ووٹن ایک باری تے کہنا تفاہ ہو جاؤ اے تھے سو لگا تھے نالیہ تھے کھمیارہ بندہ نہ ہوئے اے تھے نظام مصطفیٰہ بندہ ہوئے ایک باری تے گالوی کر کے بیکھل ہے توجہو بھئی حضرات توجہو گالوی سمجھوں دی بھئی راجی منافقت کر دینے اے انہوں کہیں جنو ڈیر پیڑ ہونے ہیں بھی آئے مولوی تے سیدھیاں سیدھیاں کر دیں ایو تا پیڑاں نے کہنیاں نو لیکن جو میں بابا دائی پیڑاں ہو اور تے بھکیناں مولوی گال صدی ہے ہونے تو انہیں چنگی لگے تے کیا خیال ہے موضوع بدلا چاہاں ایتنا بدلا یہ تا حسینیت ہے صدی گال بس گرامی قدر حضرات انہوں صدی گال کیلئے آپ نے ہم نے سیٹ کر لاتے انہوں بوڑ دے مانگے تیری حمایت کرانگے اور رہے تھے اے سنیت علی گالی نے جڑی سننا بہت ضروری ہے اس تو پہلے جڑی حکومت آئی حضرت امیر معاویہ دی ویس سال رہی ہے ویس سال اور اے ویس سال امام حسن دی بھی سلا رہی ہے حضرت امام حسین دی بھی سلا رہی ہے اے سنی گا دا سٹے جائے سنی گا دا اس واسے مسئلہ دستا پہاں جے علی دے پوتران دی سلا رہی ہے نا جے امیر معاویہ نا ساڑی بھی سولا ہے سجے کبھے دیکھو بندے سے یانو بندے تے جے یزید خلاف تلوات چک لئیے نا تے یزیدنو کوئی پیونہ بناوے یزید سنے تونکے راکھ دے آنگے بولونا یار سبحان اللہ پیار دنال جزاک اللہ اے سنیا دا سٹے جائے اے سوست جدو تک حکومت ٹھیک ہے بلکل نہیں اٹھے نظام مصطفیٰ صحیح دا جائے اے ویچلی گل اے ویچلی گل سنی بانکے توجہ میرے اٹھوپی آلے آئی دے بیکھو میں تکلیر کردہ بیٹھا آئی دے آکھ پا یا باگران تکلیر سنونا ماں توسی دوڑے اندے ہلے ہوئے ہو کدی آئین دی بھی سون لیا کرو درہ توجہ میدر کرو اے ارے تمہیں نیبتہ میں کہو رہا ہوں تنوی دا ترجمہ دسا کیوں میں کہا پی لی گالے امام جانگ واستے جاندے کوئی نان پہ اے اردوی گلے اقتدار واستے نان جاندے پہ تریگلے کوفیس واستے جاندے پہ آن بھی کوفیاں خط لکھیا ہے اوہم دیڑ سو بندیاں آپ کے ابھی یزید نے امام سارے ہوتے مقرر کی تا ہے اسی امام دے پر چنی ماز آنی پڑھنے اسا توانو ملونا ہے کہ آ جاؤ اسی توانا بڑا پیار کرنے ساریاں جانا حاضرتے سارا مال حاضرتے اسا بڑے ملنگو ریون نیاں کہ اسی بڑے حسین نہیں ہونی ہے کہ اسی جناب یہ کر دیا گے کہ وہ محبتان دے بڑے جناب اے خات لے کے ڈیڑ سو خات امام پاک لیکن جدا جھوٹ پہ داوے کرے نا جھوٹ پہ نارے لاوے میدان جس میں لگ دا جھوٹ پہ نارے لاوے چھڑ کے بھائی جاندہ ہے لیکن جدو میدان لگ دا ہے نا نہ حسین جاندہ ہے تا نہ خادم حسین جاندہ ہے میدان جدو لگ جاوے جھوٹا چھڑ جاندہ ہے ایدھے بکھے آم ایدھر ہونو میں تو انہوں ہی کھور گالوی دسا امام پاک نے نا ستاوی رجب نو چھڑے آئی نے مکہ ایک منٹ بہتر ہوئے اوہ تلے راک امام پاک ستاوی رجب نو چھڑے آئی نے مدینہ کیلئی رجب نو آپ مدینہ چھڑ کے آپ آگئے مکہ یہ تھے کدھا ہی لڑائی نا شروع ہو جائے وہ بار بار بیدہ کر رہا آپ فرما دینا انہوں نے کہا ٹھیک ہو جاؤ آپ مکہ آئے تھے یہ تھے ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام اور دیگر احباب مشاورت جاری حج دے دیارے شروع ہو گئے سواجہ ہے اٹھ زلحاج نو آپ نے مکہ بھی چھڑ دیتا کہ آپ کو فیالے پاسے ٹوڑ پہ اچھا جار سوالیں پیدا ہوں دا ہیں آپ مکیوں ٹورے تھے آپ نے جنگ دا اعلان نہیں کیتا آپ مدینہ ٹورے تھے آپ نے جنگ دا اعلان نہیں کیتا اور میں تو انہوں نے ذمہ داری دنال کہہ رہاں کوئی مائی دلال ثابت کر دے ہوئے امام حسین نے جنگ دا اعلان کیتا ہوئے امام نے جنگ دا اعلان کیتا ہی نہیں میں ایک تا میں تو انہوں نے چلے کی تا بھی جا جڑی مرضی کتاب کھول کے میں نے وکھا امام نے جنگ دا اعلان کیتا ہوئے نہیں کیتا اور میرا جملہ سنی جے سنی علی سبحان اللہ ہوئی تک کہ تقریر کرے سنی تو میں ایک چھڑ دے تھا اگر میرا امام جنگ دا اعلان کر دا نا قسم دی قسم خدا دے وڈے تے وڈے رہ گئے جے بچے بھی نال نا ٹور پہن دے تے موڑ میں نا واقع ہے میرا امام حسین نے جنگ دا اعلان نہیں کیتا اچھا جا رہے تھے بھی دوسری سوال کر سکتے ہو بھی جنگ دا اعلان کیتا کیوں نہیں اوہ بھائی جان اے اوہ نکتہ ہے جیڑا شہد ہی کو سورالہ بیلی سنا سکے گا میں تنہوں سے ہی دس دا پیا ہی نہیں ایک کتابہ بڑھن دے نال ہوندہ ہے اور اے ضروری اس کو امنوں دس ہو اللہ نے بارہ مہینے بنائے انہا عدت الشہور عند اللہ حسنا عشرہ چہرہ فرمایا بارہ مہینے ہیں منہا اربعتن حرم انہاں دے وے چار مہینے ہو انہیں جڑے بڑی عزت اور حرمت آلن بڑی عزت اور حرمت آرہے اے دا کیا مطلب ہے تفاصیر چوکے وے کو انہاں مہینے نہ لڑائی نہ جگڑا نہ فتنہ نہ فساد نہ جنگ نہ قتل و غارت ایون دن اتو تک زمانہ جہالت دے وے جڑیاں لڑائیاں ہاں نا ایک دوئے دے راہ باند کی توئے قتل و غارت جدوئے مہینے آن دے سن کیوں راہ کھول دن دے سن اے امن عام دا اعلان کر دن دے سن بیلکل کسے نو کو جنہی اکھنا اس چیز دا اعلان کر دن دے سن کیوں آدنے چار مہینے آگیاں کیڑے نے ذلقعدہ ذلحج محرم ترے مہینے انہیں کٹھے ایک ہے بکرا رجب آواز کمزوران لیے آپ ادرا دی امام پاک نے رجب نو مدینہ چھڑیا تیتا ہمیں جنگ دا اعلان نہیں سی ہو سکدا قرآنی نکتہ ہے تے جیسے لے آپ مکہ چھڑ دے پہنے ذلحج ہے ذلحج دے جنگ دا اعلان نہیں ہو سکدا آج جدو آپ محرم دے بیچ اوٹھے پہنچے تے محرم دے بیچ بھی نہیں میں کہا جے آج دے محلویان ہوئے سمسلے دا پتا ہے تو جنہاں دے گار شریعتا یو سو سے نگو ہی نہیں پتا سبجھو ہے انہاں مہینے دے جنگ ہوئی نہیں سکدی ہون میں اتھے نکتہ دے ہوں اوہ پاکستان دے بھائی جو فساد کرنا لے فسادی جو سنو بھائی سنو اے پیغام اے ستاری ملنگدہ اوہ شٹے جاتے کھلو کے فساد کرنا لے اوہ شہاب اے کرام اور اہل بید فلاب بولنا لے اوہ اس ملک دا منتبا کرنا لے اے جنہے مہینے نے انہاں مہینے چھ لڑائی جگڑا فترہ فساد نہیں ہو سکدا انہاں مہینے چھ لڑائیاں لڑنا یزیدیاں دا کام ہیں امن پھیلانا حسینیہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے اس سے واسے سننی قدی بھی سٹیچ بہ کے فتنہ فساد نہیں کردہ اے تو کوئی اتراز ہوئے تو اسے اتراز دا جواب دے کے سیاب اور اہل بید عزت دا دفاع کردہ ہے اور مہینے کیا نو پیڑ ہوندی چوکے سیاں بہت دشمن چاندنے کے سیاں بہت دی گال نہ ہوئے اور اہل بید دشمن چاندنے آہل بید دی گال نہ ہوئے لیکن جڑا قرآن دا سجنے اوہ آدھا ہے قرآن دی گال ہوئے گی تو وہ ہی سیاں بہت دی گال بھی ہوئے گی تو وہ چاہلے بید دی گال بھی ہوئے گی